دین آزرین ویلکم بیک ٹو دو شو جیسر کے آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے شو کا سیکنڈ سیگمنٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ سے آپ لوگوں کا ہر دل عزیز تو آج ہے بدھ اور آپ کو پتہ ہے بدھ کے دن جو ہے ہمارے ساتھ سیکنڈ سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں اکھون زیادہ حاجی دین محمد صاحب ان سے آج جو میں پوچھنے والی ہوں وہ ہے ایک ایسے سوال میں ریسرچ کر کے آئیوں کہ میں حاجی صاحب سے پوچھوں گی کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی ریپورٹس نارمل تھیں جو کہ بالکل نارمل مطلب ریپورٹس میں کچھ بھی نہیں آرہا وہ ویسے بیمار ہیں اور وہ بیماری میں ہی جو ہے وہ قبرستان چلے گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات تھے کیا ان کے ساتھ چیزیں لاحق تھیں کیا مسئلے مسائل تھے تو حاجی صاحب ہمیں بتائیں گے آج کہ ریپورٹس جیسے جو بیماریاں اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں اور ریپورٹس جا کے کراتے ہیں تو آپ کے ریپورٹس تو نارمل آتی ہیں لیکن آپ کو خود سے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں اچھا فیل نہیں کر رہا میں ڈاؤن ہوں میری طبیعت ناساز ہے تو آج ہم پوچھیں گے حاجی صاحب سے کہ حاجی صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ حاجی دین محمد صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ حقیٰ مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں حاجی صاحب میں نے جو بولا انٹرو میں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریپورٹس کرا رہے ہیں ریپورٹس میں تو کچھ بھی نہیں آرہا ان کی ریپورٹس کلیر ہیں ڈاکٹر لحاظ سے میڈیکل کہتا ہے کہ بھئی آپ بالکل ٹھیک ہیں لیکن وہ خود سے یہ چیز محسوس کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس طرح بیچارے جو ہیں وہ وفاد بھی پا چکے قبروں میں چلے گئے ان کے گھر والوں کو بھی نہیں آج تک پتا کہ ان کے ساتھ مسائل کی آتے ہیں تو وہ میں جہاں جا رہی ہوں وہ وہی مسائل ہوتے ہیں مطلب جنات وغیرہ کے کوئی مسائل ہوتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ اللہ فکر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں وہ اچھا سوال کیا ہے میں آپ کو ایک سی تھوڑی چی ڈیجل دے دیتا ہوں کروڑوں لوگ قبرستان جا چکے جی کروڑ لوگ جی لاکھوں نہیں وہ تڑپ تڑپ کے جان دے گئے چیخ چیخ کے جان دے گئے کہ مجھے تکلیف ہے میں مار رہا ہوں لیکن اس کو کبھی پاگل کرا دیتا ہے کہ نہ ساتھی مریض ہو گئے کبھی کچھ کبھی کچھ کچھ یا کبھی میماری سمیمی نہیں آتی ہے جتنے بھی ٹیسٹ کراتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے باوجود بھی تمام رپورٹیں کے لیے آتی ہیں لیکن بندہ بیمار ہے وہ بیماری حیرت میں قبرستان بھی پہنچ چکا ہے اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی میرے پاس لاکھوں مریض آ چکے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم کے پاس یہی سلسل جو آپ نے سوال کیے یہی ہوتا ہے دیکھیں وہی مریض الحمدللہ میرے پاس آنے بعد الحمدللہ سمال الحمدللہ ٹھیک ہوئے ہوتے رہیں گے وہ بھی لاکھوں کی طاقت میں ٹھیک ہوئے اس کی دلیل جو آپ نے پوچھے میں دلیل دے گئے میری کمیابی اللہ اس کے رسول کی محبت اور قرآن کی محبت ہے سبحانہ میری کوئی دعا ایسی نہیں ہے دعا پہ کلام الاخی پڑی ہوئی نہ ہو کوئی پانی ایسا نہیں اس میں کلام الاخی پڑی ہوئی نہ ہو آپ کے پروگرام میں ہمیں آخر میں ایک کارٹ کرتے ہیں اس سے کروڑوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں دنیا کے جس حیثے میں بھی ہیں پاکستان میں دنیا میں ان کو چند سیکنڈ میں شفاہ ملتی ہے اس طرح کی قرآن واضی ہے میری وقاہ تو کچھ بھی نہیں دودھ بھی نہیں اب سوال یہ ہے کہ ہے کیا چیز ہے کیا چیز کیا کشہ ہوتا ہے یہ کہ آپ کے پاس جنات موکلات جادو آپ کے کسی تیسٹ میں نہیں آتا ہے اس کا کوئی تیسٹ نہیں یہاں پر ہمارے معاشرتی ایک عذاب ہے کہ سو فیصد جو بولتے ہیں آپ کے جادو کی ہے بندش کی نہ نانویں فیصد نہ جادو ہے نہ بندش ہے اور نہ کچھ ہو رہے ایک پرسن پر یا دو پرسن پر ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو کل بھی دو ڈیڑھو اشارہ آئے تھے تم کی طبیعہ ساکر میں بھیجی تھی میں اس کے بھی آپ امیشہ کرلوں جی جی بلکل شیئر کریں ہمارے ساتھ ہم جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہر آنے والے کا مسئلہ ایک ہے اس کو شفاہ چاہیے یا پنچات چاہیے پنچات ہوتی ہے صرف گیٹ سے پاہ نکال دیتا ہوں شفاہ چاہیے تو علاج ہو جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ کہ شاہ میرے پاس آتی ہے یا کہنا میں کوئی آتا ہے ایک سوائیڈر کوئی بھی آتا ہے وہ آ کے اگر پنچات کھاتا ہے اس کا علاج وہ صرف پنچات ہی ہے اگر شفاہ چاہیے میری یہ تلیف ہے یہ بیماری ہے مجھے شفاہ چاہیے اس کی بات کرو اور ٹھیک ہو جاؤ گی ٹھیک ہم اپنے پورا میں چیز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی شہر سپین کرے رکھا کے نہ دلو کی حرات جی بالکل ایسی مجھے شفاہ چاہیے 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 چاہر پانچ بخارا ہے انشاءاللہ میرے پاس سلام اس سے عطل جائے گا انشاءاللہ جی ہم آپ کی طرف آتے ہیں جو میں نے اس انتہالیس سار کی زندگی میں سیکھا ہے سنجھا ہے اور لوگوں بھی زبانی سننا ہے لوگ آئے ہیں اس طرح کے کئی معاملات میرے سامنے ہوئے ہیں تو میں تمہیں چاند مصالیں سوالہ جواب میں آپ کو پریٹیکل دیتا ہے آپ اس سنجھ میں آسا سننے والوں بھی سنجھ میں آسا جی بالکل بہت سارے لوگ ہوتا ہیں جو گندے عملیات کرتے ہیں تو ان کے پاس انہوں نے جس پہ بھی کیا گندہ عمل کیا اس صفحہ جس میں نام لکھا جو بھی جہاں دفنایا کر کبرمنٹ ڈالا دات نیچے رکھا کسی پودے کی نیچے رکھا کسی ایکوہ میں ڈال دیا جو بھی کیا اس کے پاس رکھا ہوتا ہے فارقی بات ہے دو سال پانچ سال دس سال بعد میں بھی وہ شخص جاتا اپنا نام بتاتا ہے ماں باپ کا نام بتاتا ہے تو اس کو یاد ہوتا ہے کہ میں اس پہ یہ کیا تھا فرنڈ یگر میں یہ کیا ہوا ہے تو جو بندے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات بتا اس سے بولتا چاہا آپ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے فرانہ آپ اتنے لاکھ پر دیں گے وہاں سے نکال دیں گے ساتھ چلیں گے وہ جا کے خدا ہی کرتے ہیں ساتھ پوچھ نکلتا ہے ساتھ جانے والے بندے کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ کا رکھا ہوا ہے چاہے دو سال پر رکھا ہے یا دس سال پر رکھا ہے چھے منہ پر رکھا ہے وہ بولتا ہے یاد کتنا کعبول آدمی دیکھو درت بڑھا ہوگا سنیچے سے نکالا ہے ہڈی نکالی پتلے نکالے گلت ساڑے تعویز نکالے سویہ نکالی زنگ والی یہ ہے وہ ہے ہڈی نکالی اس سال درامے ہوتے ہیں یہ چیز ایک اللہ کا اذراب ہے ٹھیک ہے اس کا ایک ہی حل ہے میں سب کو بتاتا ہوں یہ اپنے گھتے بھی کریں اگر یہ میرے پاس آجیں میں اپنا ایڈرس بتا دیتا ہوں میں کراچین بیٹھتا ہوں ہم بارہ بار چار میں نا چلوں گی چلوں گی ساتھ سنانی والی ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں پچاس قدم آگے آنگے میرا بورڈ لگاو ہے آل خاجہ خونزادہ دین محمد کا صبح گیارہ بجے سے لے کے رات آڑھ بیتر زونہ بکھتا ہوں اتواہ صبح دس سے تپیہ دوگر ٹیم ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی سے کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاکول حق وزاگال باطل وزاگال باطلہ کانہ زوکا ہر نماز کے بعد ایک سو تینٹیس طفق پڑھ کے دعا مانگیں پانی کھوکے پیئیں اور یہ دعا مانگیں اللہ تم جی بھی شفاہ دے میرے گھرونوں بھی شفاہ دے سائد دنیا کو شفاہ دے اور جادو کرنے کرانے والے جنات بخلات سے تباہی کرانے والوں کو بھی ختم کر دے میرے اوپر سے برے ساتھ بھی ختم کر دے یا اسلام ہو یا حفیظ ہو یا جبار ہو یا کہار ہو چار الفاظ ہیں یا اسلام ہو یا حفیظ ہو یا جبار ہو یا کہار ہو یہ چار الفاظ چلتے پھرتے پڑھتے رو پڑھتے رو پڑھتے رو پڑھتے رو اور پانی کھوکے پیتے رو دعا مانگ لو اللہ تم مجھے میرے خاندان کو محفوظ ہے میرے روزی محفوظ ہو میرے گھر بار محفوظ ہو میرے لیوی بچے اس کو انعام دے اس کا صلح دے اس کو یہ دعا مانگتے رو آپ نہ برا بولو نہ بدبا دو نہ پوچھ کرو آپ کا جواب اللہ نے دینا 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 آپ محفوظ ہوتے ہو اب آتے ہیں کہ مہارے پاس لوگا کے شفاہ پاتے ہیں جب کشیس میرے پاس آتا ہے مجھے اس سے یہ غرض نہیں ہوتی ہے کہ کس مذہب کا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کیا کچھ ہے مجھے غرض ایک ہوتی اس کو شفاہ چاہیے اس کو شفاہ چاہیے کلام الہی پڑھ کے اسے دم کرتا ہوں اس پر اثرات پر ٹوٹتے ہیں جناب پر ٹوٹتے ہیں موقعات پر اسے پر ختم جاتے ہیں اور جن جادو جو سب چیزیں اللہ تعالیٰ شفا رہتا ہے وہ ختم جاتے ہیں صورتحالی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ دو دن میں چار دن میں ٹھیک ہوتے 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 اپنی زندگی میں آ جاتا ہے سبحان اللہ میں آپ سے صرف اگر دو تین منٹ کا ایک ٹیم رہی رہوں میں ناٹی فائی کا واقع سناؤں جی 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 بلکل سنائے ایک صاحب میرے پاس صاحب بہت خوبصورت جوان اس نے کہا کہ میرا دوست بیمارہ میں اس کو لاکر دکھا جاتا ہوں وہ ہڈیوں کو دھانچہ بن چکا ہے اس کو اتا کے لیانا پڑے گا بلکل دھانچہ بیو مڑا ورمسل میں کہی ہاں بھی پاگل ہے لیکن اس کے بٹھایا تو بیٹھنے گا پکڑے بیٹھے اس کو لائشو کی ہے لائشو کرنے بعد اس کے ہاتھ پاں کھلتے 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 وہ صاحب چلنے لگے واشن جانے لگے اور پھر مسجد جانے لگے لیکن اتنے نیک دوست اللہ صاحب کا تعافہ ہے جو اس وقت میں لیکن ایک دوست نے خچا سمالا ہوا تھا ایک دوست نے بچوں سے سکول سمالی ہوئی تھی ایک دوست نے اس کا کہنا میں خچا سمالا ہوتا اس کی بیوی بولا چھتنگی ادھر تینوں دوستوں نے بولا قرآن پاک لے کے آ کیا بولا قرآن پاک لے کے آ اس قرآن پاہ ہاتھ رکھ تو ہمیں بھائی کے علاوہ نہیں بولے گی ہم رکھتے ہیں ہم آپ کو بہن کے علاوہ نہیں بولیں گی سبحان اللہ نہ تو بھابی ہے نہ چاچی نہ مامی تمہاری چھوٹی بہن ہے سب خالف اٹھا تھا تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم تمہاری ماہ سے پیدا ہوئے بھائی ہیں اس سے دوست اللہ صاحب کو تعالی آمین یہ تو دعا مانگنی چاہیے حجی صاحب میں بھی چاہتی ہوں سب یہ دعا مانگے پھر اس کے بعد اس کے علاج ہوتے ہوتے وہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہونے کے بعد انجام یہ نکلتا ہے کہ وہ خود مطلب چل کے آنے لگا جانے لگا اس گھڑی آنے لگا اس سہتمند ہونے لگا گوش آنے لگا تو تین مہینے بعد اس کا چھوٹا بھائی کی اس کے گھر پہ آیا جی اس آنکہ پوچھا ہے بھائی کہاں ہے بولا کہ وہ ماشاءاللہ نماز پر لگیا ہاں کون لگی گیا بولا نہیں ماشاءاللہ خود چلگی گیا ماشاءاللہ بولا کیسے ہو سکتا ہے ہاں وہ تو اس کا بل یہ نہیں ہے ہاں بولا بھائی بھائی آئے گلے میں پچھ پچھ کی چومن چٹی کی کیا ہوا تو میرا بتا ہے کہ وہاں سے علاج کروا ہے بولا مجھے لے چلو کہ میں اس کے جا کے ہمیں شکی ادا کرنا چاہتا ہوں ہاں آئے تو آئے پہ بولا میرے بھائی کے علاج یہ ہو بہت شکی ہے یہ وہ فلانا فلانا ہاں میں نے اس کو چلا گیا سیکنڈ میں دیکھا تھا ایک موٹا سادمی یہ موٹا گھنٹا لنبے لنبے بال اور وہ ساتھ اس کے خاتون چونکہ یہ علاج میں مارکیٹ میں اٹھے کرتا ہے اپنے دکان میں ایک گھنٹہ میں اپنا کام کرتا تھا ایک کام ماشینری کرتا تھا تو ایک گھنٹہ میں لوگوں علاج کرو کیوں کہ ہم فری فیس بھی اللہ کام ہے اور پیٹ پالنے کے لئے جو روزی بھی چاہیے دھائر سی بات ہے تو ایک گھنٹہ میں کام کروں تو ایک گھنٹہ میں ہاتھ سیاہ کال ہو جیسے آپ نے کپڑے کالے ہیں ایسے میرے ہاتھ کالے ہوتے تھے تو آکے بیٹھا تو ساتھ اس خاتون ٹھئی بڑی بتمیزی بات ہونے لگی تو اس عورت نے بھرے بازار میں ننگی ہو گئی یعنی آدی سے زیادہ ننگی ہو چکی سالے دکاندار کوش رہے ہیں یہ کیا ہو رہی ہے میں نے کہا مجھے خود ہی پتھا ہے پھر اس نے وہ صاحب نے اس نے وہ تھا جادو بڑھا اس نے وہ پیچھے سے کیا تو مجھے زراد سے یہاں تقریف ہوئی بالکل ہوئی میں نے دم کیا تو ٹھیک ہو گیا میں نے کہا جب کام پورا ہو تو مجھے بتا دیں جب تیرا کام پورا ہو تو مجھے بتا دیں ٹھیک ہے وہ لگے میں تین دن میں بندے کو کبر سانت چاہتا ہوں میں نے کہا احمد کا جو ہوگا تیار ہے وہ ماردہ بات سے گیا تارووٹ پہ وہاں پہنچا تو موشن ہونے شو ہو گئے گورکا پسائن گیا تو مناک مجھے خود آنا چھو گیا لیکن بی بی ہوسپیل پہنچی رات دس بجے رات انجوا دیتی پھر وہ صبح کا ٹیم تھا چونکہ میرا کام پینلنگ میں بہت رہتا تھا کہ میں لوگوں کو ٹیم دوں تو صبح کا ٹیم تھا کہ میں آٹھ بجے دوان کھلتا تھا ساتھ آٹھ بجے جی تو اسی کے ساتھ حاجی صاحب آپ کی بات کنٹینیو کریں گے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام السلام علیکم میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں کون بات کر رہے ہیں کناچی سے بات کر رہے ہیں جی آپ کا نام نام فیضان فیضان اپنا سوال بتائیں بھائی یہ شگر کیلئی بات کرنے کے حاجی صاحب سے لاؤٹو کافت ہے اچھا حاجی صاحب آپ کو شگر کے حوالے سے بھی بتائیں گے بلکل ہر بلسٹ ہے ہمارے حاجی صاحب بتائیں گے آپ ہمارے شو لائف دیکھیں بتاتے ہیں جی حاجی صاحب اس بات کا میں جواب دیتا ہوں میں یہ پات پوری کروں جی 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 اب وہ صبح کا ٹیم تھا تھا کہ خاتھوں نے بھگا پہنی ہوئی ہی رو رہی رو رہی رو رہی بغل سے قرآن پاہنے کالا ہے بہت سے قرآن سطح میں شہر کو بچھا میرے بی بی سارا کام قرآن سے ہے تم اسے چھوڑ ہو جا وہ نگام کھا ہے میں نے کہا آپ ہم اللہ میرے شہر دنیا سے جا رہا ہے اور وہ پانی پڑھ دا بھگی رو رہی رو رہا ہے رب نے کرم کیے شام کو وہ بندہ نہا دو کے ساکھ کر پہنے کے آیا ہے تو اس نے اپنی کرمیز اٹھائی اور خاری حیران ہوگی اس کی پوری پیچ ایسے جالی بنی تھی اتنا مارا اس کو آپ کس نے مارا آپ سوال ہے یا آپ جو اس شخص کا چھوٹا بھائی تھا اس چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو ماروانے کے لیے پیسے لیے دے پانچ لاک رفع اوفو اللہ اکبر استغفراللہ مستغفر کے اگر یہ مار گئے دیں جائداد میں گبضہ کر لوں گا استغفر ٹھیک ہے وہ بندے لے جا کے اس کو مارا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہوگا تو انہیں کہا جادو کیا ہے اس نے بولا بھائی میدرسہ تو ختم ہو چکا ہے بہت بولا ٹھیک ہے بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد جو اینا پھر وہ شخص میں آکے اس نے معافی مانگی رویا ہے خلق پھٹا ہے کہ آج ہی بعد جادو نہیں کروں گا کیوں کہ خلق بھی پھٹا ہے اس کا دیکھتی ہے یہ پرانی سبزی منڈی ہوتی ہے شاید آپ لوگوں یہاں پرانی سبزی منڈی میں اس کا میں نے مزدورتی کرتے ہو دیکھا لیکن وہ شخص اپنی زندگی میں آگیا ہے دن میں ایک مسالہ کو دیئے دیکھیں آپ نے سوال یہ تھا کہ آپ کو اس سے پوچھ دیں جی حاجی صاحب ہم جو ہے بریک پہ جا رہے ہیں بریک پہ آکے آپ کو پوچھیں گے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا ہمارا جن جادو اور جنات یہ موقعات ہوتے ہیں حاجی صاحب بہت زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں میرے تو رونگٹے کھڑ ہو جاتے ہیں جب میں ایسی کوئی بات کرتی ہوں تو دیکھتے رہیے گا مسکراتی صبح جی نازین ویلکم بیک تو دا شو اور جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں جنات کے حوالے سے موقعات کے حوالے سے جادو کرنے والوں کے کہ ان کا انجام کیا ہوگا یہ سب میں جاننا چاہوں گی حاجی دین محمد صاحب سے اس سے پہلے حاجی صاحب مجھے یہ بتائیے ہمارے کالر تھے جو جو انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کو شگر کا بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہربلینج بھی ہیں ہرب سے بھی آپ ماشاءاللہ بہت عبو رکھتے ہیں تو ذرا بتائیے اس بارے میں شگر کالرم کیلئے بہت آسان کام ہے بڑی ہار کا پورڈر لیں سبح نیارمو آدھر چھنچہ بڑی ہار کا پورڈر لیں شگر پر پیشن دونوں کانٹرل کرنی ہے بہترین چیزیں اچھا کس کا پورڈر زبانہ کبھی بڑی ہار کا پورڈر بڑی ہار کا پورڈر ہار بڑی ہار کا پورڈر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اور نیمی چھار ہوتا لیں کسی بڑے درست سے پیلے رنگ کے ہوتی ہے روزانہ دن کے ٹائم میں دو تین نیچے ٹکڑا باری کباری کٹ کے دو گلا سپائن ڈالیں پک کے ایک کپ رہ جائے تو اس کو روزانہ پی لے تو آپ کو بہت سپیٹ سے منٹین ہو رہا رہا اچھا انشاءاللہ پھر بھی اگر کسی کو ہوتا ہے نہیں کنٹرل ہوتی ہے تو میرے پاس آ سکتے ہیں میرا ایڈرس موجود ہے جی بالکل آپ حاجی صاحب کا ایڈرس ہے وہ سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا میں بھی پتاتی چلتی ہوں چار میران چورنگی جو کہ بہادر آباد پہ ہے سلانی والی گلی میں جو ہے حاجی صاحب کا کلینک ہے اور سلانی اور یہ ایک ہی گلی میں پائی جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کا کلینک ہوتا ہے وہاں پہ جی سر حاجی صاحب تو آپ یہ کہ میرے پاس جڑی بوٹی سے جو چیزیں ہم نے تیار کی ہیں اور بہت طویل وقت کے بڑی میند سے تیار ہوئی ہیں تو آج ہماری کوئی بھی جڑی بوٹی ایسی نہیں جس پہ قرآن کی آیتیں نہ پڑھیں سبحان اللہ پانی ایسا نہیں اس پہ قرآن پاک نہ پڑھا ہو ہماری کمجاری کی دینل پہرے اللہ رسول ہے پھر قرآن پاک ہے پھر قرآن پاک کیونکہ اگر قرآن پاک اگر میرے پاس اگر یہ روحانی سلسلہ نہ ہوتا تو شاید جیسی بڑی سے لوگوں کے اتنا فیض نق پہنچر ہوتا ہے اتنا صحیح بات ہے صحیح ہے تو آپ لوگوں کو جو فوراں شفاہ ملتی ہے یہاں بھی ہم لوگ کارٹ کرتے ہیں لوگوں شفاہ ملتی ہے جہاں جہاں تک بات پونٹ کے لوگوں شفاہ ملتی ہے لوگ آتے ہیں علاج کرواتے ہیں وہ آپ کی میڈیا پہ آپ کے چینل پہ تو اسے ہزاروں ریکورڈ موجود ہیں سیکھوں نہیں ہیں ہزاروں ریکورڈ موجود ہیں جو ناکابل علاج لوگ آکے شفاہ پا گئے ہیں علاج کروڈ آکے بیٹیں بلکل صحیح بات ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ہلو 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 آئی تینک لائن ڈروپ ہو گئی جی ان کے پیروں کا مسئلہ ہے حاجی صاحب جو کالر تھے ہمارے ان کے پیروں کا مسئلہ ان کے پیر سن رہتے ہیں یہ ساری بیماری آرم نے شفاہ لکھی ٹھیک ہونے والی ہیں ایک بیماری کے علاج نہیں ہے اچھا وہ قیامت تک نہیں پیدا ہوگا وہ بہت ہے جی یہ تو ہے اس کے علاوہ بیماری کے علاج اس سوال یہ ہے کہ اللہ نے کس کو شفاہ دینی ہے اور کس کو شفاہ نہیں دینی ہے یہ اللہ کے پاس دیکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ خود سارے بڑے عالم فاضل بن جاتے ہیں اس سے چھوٹی مثال دوں کال بھی ایک آئے دیکھے بتائیں میرے پر کیا بھائی تو یہ بتا کہ تمہیں تکلیف کیا تو کلاش کے جائے آنی یا دیکھے بتائیں پھر ان کے میں نے میں نے کہا ان کی میں نے کلاش دی میں جو بات ابھی لائپ اس لیے کیا رہا ہوں کہ جب یہ برائی پھیلتی ہے اسے برائی پھیلنے میں جانے والا شخص پورا پورا زمیندار ہوتا ہے کیوں آپ میں اس کی دیٹل دیتا ہوں جوڑا مجھے تین دے دیں جی 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 بلکل بلکل میں جا کے جا کے کسی کو بولتا ہوں آپ جا کے بولتا ہوں آپ دیکھے بتائیں میرے اوپر کیا تو پورا شو ہوتا ہے آپ پہ جادو کیا بندشکی فلانا فلانا اور پھر اس کے بعد ہزاروں پھلاکوں باپنچہ ہوتی ہے بلکل بھائی تم جا کے تمہارا جو مقصدہ وہ پورا کرو اب میرے ٹانگ میں درد ہے ٹانگ میں درد ہے ایڑی میں درد ہے موہ میں درد ہے شفاہ چاہیے یہ بات کام کیا ہوتی ہے صحیح بات تو تم اسی شفاہ کی حاصل کرو لیکن وہاں جا کے جی آپ دیکھے بتائیں مجھے فران نے بولا میں سو لوگوں پاس گیا سو نے بولا جادو کیا سو کو سو جھوٹو بولتے ہیں میں نے کہا یار اگر تُو اس کابل ہے یہ میں لائی پرام میں آپ کے کہہ رہا ہوں میں ریبیٹ کر رہا ہوں جی جی اگر تُو اس کابل ہے یا وہ لوگ اس کابل ہوتا تو میرے پاس نہ آتا صحیح بات ہے بلکل صحیح بات اگر سو لوگوں کے پاس جن نے باپنے بولا جادو کیا ہے انہوں نے آپ پر جادو کیوں نہیں اتارا میں وہ گومرائی ہے صحیح ایک فیسر دو فیسر جادو گیا ہے جنگی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام جی بھائی اپنا مسئلہ بتائیے گا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے دو ہوں پیل پنجے وہ سون ہیں پنجے میں کافی علاج کر رہا ہوں مگر وہ صحیح نہیں ہو رہا اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی آپ ہمارا شو لائک دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ان کے لئے آسان کام ہے کہ دو بھوٹلے پانی لکھیں جی اور میرے پاس آ جائیں روزانہ کا ٹیم ہے صبح یارہ بجے سے لے کے رات آٹھ ہوئی ٹیم ہم نے بنا دی ہے جی لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو مرکوں پرامل ہوتی ہے تو صبح یارہ سے رات آٹھ ہوئی تک کوشش ہوتی کہ پاندہ بیس منٹ آدھے گھنٹے میں ہر شخص کو فار کر دے ہر شخص فری ہو جاتا ہے اور پانی کی بھوٹلے جو ہیں وہ بھری ہوئی لے کے آئے گا پلیز آپ لوگ خالی بھوٹلے مت لے کے آئے گا اتواہ کو سمتھ درست بیرد ہوگا ٹیم ہوتا ہے آپ کے پاؤں سنیں آپ نے میرے پاس اسی حالت میں آنا ہے ہاں پین کلر کھا کے مت آئے گا میرے بھائی سنیں اسی حالت میں آئے گا سن پاؤں ہیں اسی حالت میں آئے گا اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کی حالت میں آئے پین کلر کھا کے مت آئے گا انشاءاللہ حاجی صاحب کے کلنک جائیں گے اور آپ فیضیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو جو سنجانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جب برائی شروع ہوتی ہے برائی میں جو شخص کہیں جاتا تو جا کے بولتا ہے میرے پر فرما کھانا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والی مسلم کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں یایا میرے پیارے بھائی آپ کیسے ہیں الحمدلللللہ آپ کو ہمیشہ خوش شکرم رکھیں ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ موسم پہ بات ہو رہی تی پہلے تو حکیم صاحب کو سلام ہو تو موسم کے لیے میں تو یہ کہوں گا موسم کو انجوائز ضرور کریں لیکن خیال رکھیں الیکٹریک پول سے الیکٹریک کانیکشن سے گلے چیزوں کچھ سے احتیاط کریں اور یہ ساری چیزیں کہنے بھرے پاکوڑے کھائیں کچھ بھی کریں ایش کریں لیکن کیر ضرور کریں اچھا میں حکیم صاحب کو سلام کرنا چاہوں گا ان سے ایک میری ملاقات ایک اتفاق سے کیٹ انڈیوین چینل پر یہ آئے ہوئے تو میں بھی یہ وقت تو ان سے ملاقات ہوئی تھی ان سے میری ملاقات ہے میں ان سے سوال جو کرنا چاہوں گا حکیم صاحب سے وہ یہ کرنا چاہوں گا دیکھیں مجھے بڑی کرانک پرام میں الرجی کی اور وہ الرجی مجھے اپسا شام میں ہوتی ہے اور میں کئیں سالوں سے انٹی الرجک کھا رہا ہوں حکیم صاحب اب میں نے کئیں لوگوں سے پوچھا مجھے مسئلہ کیا حلی ملا میں اس انٹی الرجک سے نجات حسل کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اثرات بڑے خراب ہو سکتے ہیں میری لئے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی میرے اصل میں سکن پر چھوٹے چھوٹے دانیں ہو جاتے ہیں صرف شام کے وقت ہوتے ہیں اور صبح ختم ہو جاتے ہیں اور جب میں انٹی الرجک کھاتا ہوں میری وہ کھاتا ہوں میں سائنس کے لئے لیکن وہ انٹی الرجک اس دانوں کے لئے بھی سکار کر ساپیتوں کی دانیں چلے جاتے ہیں لیکن ہوتے ہیں شام کے وقت ہیں تو کوئی ایسا راستہ بتا دیں کہ میری جان چھوٹ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ شو دیکھیں ہوایا لائیو ہاں پاکتا ہے آپ کو اللہ بھلا کرے آپ کے اس سواد سے لاکھوں لوگوں بھلا ہو گئے بالکل صحیح بات ہے اللہ خوش تک ہے اسلام ہوتا رو جب میں یہاں پر آیا تھا تو آپ کے ساتھ اور دوسری ساری دونوں گرم پانی پی رہے تھے ہم نوری نور میں جی شیف نوری نور میں پی رہے تھے گرم پانی گرم پانی پی رہے تھے لیکن آپ جو پانی پی رہے تھے صحیح پی رہے لیکن آپ کو یہ نسخہ پورا نہیں پتا اچھا چلے ہمیں بتائیں ہاجی صاحب ہم یہ نسخہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ جتنے بھی الرجی والے ہیں ناک والے دمیں والے گلے والے آنکھوں کے درد والے سا کے درد والے اور ٹک پٹھا اللے سب کے لیے گھوٹوں کے درد والے کم ور مورنکری سب کے لیے بہترین چیز ہیں اچھا سو بھو اٹھ کے گلاچ پانی گرم کر لو نیم گرم سے تھوڑا گرم ہو ہم 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 ہز تو تیز گرم پی رہتے ہیں بھاب ہوتے تھے جی 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 لیکن نیم گرم سے تھوڑا تیز گرم ہو اس میں چاہ کا چمچہ شید بنا کے پی رہے تھے اوکی صحیح ہے جیسے بھائی نے بات کی راتوں سونے سے پہلے ایک گلاس پانی گرم کر لے کہ نیم گرم سے زرہ تیز گرم کر لے وہ کھولتا ہو نا لیکن گرم ہو اس میں چاہے کے چمچے شید میں لالیں اور صرف کالی مرچ کے برابر دات چینی ڈال لیں او اچھا کالی مرچ کے برابر دات چینی ایک چٹکی چٹکی ہاں ٹھیک ہے اس کو ہلا لیں صحیح ہے دو منٹ کے لیے وہ ڈاکے رکھ لیں یعنی اس کی باپ اندر رہ جائے ٹھیک ہے کیا چیز ہاں باپ اندر رہ جائے باپ اندر رہ جائے اس کو پھر چمچا مارک کے لائیں اس کو پی کے سو جائیں پھر اس کو پھانا پینا نہ کریں صحیح ہے یہ جتنے بھی انٹی لیجی کھانے والے ہیں اس کو شروع کریں چاہے وہ شغر ہے یا نہیں صحیح ہے اس بات چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ استعمال کریں آپ کے سامنے زل چند دن میں آئے گا ایک بات پوری اور کریں اس کے ساتھ دوسرا کام یہ کریں کہ ان کو کریلے کا اور پروزانہ شام کو رات کو آدھا پاو کریلے کا جوس نکا کے وہ پینا شروع کریں نچول دیں جوس نکا دیں وہ پی لیں ٹھیک ہے یا آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہم آج ساتھ سلام علیکم علیکم مسلم جی بھائی کون بات کریں اور نہ مسئلہ بتائیے گا مسئلہ بتایا ہے اس سے بات کرنے حاکیم شاہ آجی صاحب سے جی جی بتائیں ان کو حاکی صاحب سن رہے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے وہ تو بتائیں میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیپریشن کے ہو جیسے نیند میں گولیاں وغیرہ نیند تو آتے لیکن دراؤنی خواب خواب ہو جاتے ہیں بہت زیادہ نیند آتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے اوکے ڈراؤنی خواب آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنا چاہیں گے ٹھیک ہے لائن ڈراؤپ ہوگی حاجی صاحب فرمائیے گا آسان کام ہے جی اگر کریں نہ کریں تو بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے اگر کر لیں تو آسان ہے اور نہ کر پائیں تو مشکل ہے بلکل رات کو سونے سے پہلے چائے کا پاؤ چمچہ بڑی ہڑ کا پوڑ بڑی بڑی ہڑ کا پوڑ بڑی ہڑ کا پوڑر بڑی ہڑ کا پوڑر جو ہے وہ چائے کا پاؤ چمچہ پاؤ کا چمچہ ٹھیک ہے وہ مومن ڈالیں اور اوپر نیم گرم پانی پینے لیں اس نیم گرم پانی میں تھوڑا شہد میرو جس سمیل نے بتایا کہ نیم گرم پانی میں شہد ملاگے پیئیں اور یہ ہڑ ساپ ٹھیک ہے یہ ایک سے دو مینے کریں گے اس کا نیند کا معاملہ بھی بہتر ہوگا حال ہوگا اور اس کا جو خواب آتے ہیں یہ بھی ختم ہوگئے لیکن ایک کام ابھی باقی ہے بھنجی کون سا کام ہے وہ بتائیں نا اس حرب ہے اکتالیس مرتبہ آئی کرکرسی پڑھ کے پھوک نہیں اچھا اب علاقہ درشی پڑھ کے ایک دفعہ پھوک نہیں اکتالیس دفعہ پانچ میٹھ لگیں کوئی پڑھ لے پھوک دے آپ یکی نمانے کے ڈرامنے کے خواب بھی ختم ہو جائیں گے نیند بھی آنا شروع ہو جائے گی ڈیپریشن بھی ان کا جاتا ہو نظر آئے گا آنکھوں کی تکڑی بھی جاتی ہو نظر آئے گی اور اسپیشل یہ میگرین کا دلت جاتا ہو نظر آئے گا اچھا یہ کتنا ایک بہت ہی امدہ جو ہے ڈاک صاحب نے ہاں جی صاحب نے ہمیں بتایا اسی کسا ساتھ حادثہ سے مجھے ایک سوال کرنا ہے جی بلکل فرمائیے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے الٹے ہاتھ میں بہت شدید تکلیف ہے اور ایک ہاتھ بلکل بھی کام نہیں کرا الٹا ہاتھ میں نے امارہ ہی کروایا تھا تو اس کے اندر اس کے اندر جو ہے ایک نظر دماغ جو آتی ہے وہ دبیوی ہے اور فروزن شولڈر بھی مجھے پلیز اس کا علاج بتا دیں اچھا چلیں ٹھیک ہے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے آپ کا فروزن شولڈر وہ بھی نصدر بھی وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے دیکھیں چھوٹی سی ایک مثال دوں جب میرے پاس صاحبوں کو علاج کے لیے آتے ہیں کہہ کے شاہ تو آپ کو نصدر کی تکلیف ہوتی ہے تو بلکلتا ہے موروں میں نصدر بھی ہوئی جی اچھا آپ پرشنے کرتے ہیں اللہ کو بہتش کرنے بعد کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی برباد ہو جاتا ہے میں سمجھے کہ بربادی موجود ہیں کوئی بربادی موجود ہیں تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گھر پہ بیٹھ کے لاج کو نہیں ہو سکتا ہے میرے پاس آکے لاج کر رہے ہیں ان کو جو یہ ہاتھیوں اٹھتا ہے کچھ لوگ آتے ہیں یوں ہاتھ اٹھتا ہے سپر ہاتھیوں کر رہے ہیں یوں گھتے سپر ہاتھ اٹھتا ہے وہ ہاتھ ایسے جاتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بورے ٹھیک ہوتے ہیں گھٹے ٹھیک ہوتے ہیں ٹکھنے ٹھیک ہوتے ہیں پاؤں کو سن ٹھیک ہوتا ہے سب چیزیں ٹھیک ہوتی لیکن آکے لاج کر آئیں بلکو صحیح بات ہے ایسی کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم سلام میں اثر بات کر رہا ہوں اثر وہاب جی وہاب بھائی بتائیے اپنا مسئلہ میرے ساتھ مسئلہ ہے گزشتہ چھ سال سے مجھے گھبرہات سی رہتی ہے اور سر میں درد رہتا ہے میں نے ناک کا آپریشن بھی گھا لیا مگر تب یہ سیٹ نہیں ہوگے دے رہی ہے اچھا یہ چھ سال سے میرے پیارے بھائی آپ نے ایک کروایا لوگوں نے پتہ نہیں کتنے کروایا تب جہاں تھے وہ وہ ہی ہیں ٹھیک ہے میں نے 20 دن بعد جا کے وہی ہو جاتا ہے میں جو دیتا ہوں جی 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 ہمارا شو دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو میرے بھائی نے شکایت کی پہلا کام تو یہ کریں کہ پانی اوبال لے اوبال لے کے بعد اس میں کیا دیتا ہے پہنے زرہ سے امکس ڈال کے اس کی سٹیم لیں ناک کے ذریعے لیں اچھا ناک کے ذریعے لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے بعد پانی اتنا تھند ہو جائے کہ اس کا مو برزاش کریں اور پھر بھی اس کا اپنے مو میں اس کی سکائکہ کریں پہلے سٹیم میں کتنے لوگ مرے پاس آتے ہیں لڑکے لڑکیاں آتی ہیں بچیاں آتی ہیں چھوٹی آلی چھوٹے بچے ناک کے اپرشن کرا کرا کے ناکوں کی پوئی ٹیڑی ہوئی اللہ کوئی در جاتی ہے کیوں کیا اپرشن کرتے ہیں کہتے ہیں ہڈی کاٹ دی گوشت کاٹا یہ کیا وہ کیا اللہ اکبر اسے اللہ معافظمائے کہ میں پہلی بھی پرام میں کہہ چکا ہوں میں ان کا جواب دے رہا ہوں کہ پرسٹرٹ کا پرشن کرانے کے بعد بہت سے لوگ آج اتنے برباد ہیں کہ بچارے وہ نماز پڑھنے ہیں کابل ان کا پشاہب نہیں رکھتا وہ سلسل بے رہا ہوتا ہے بچارے چلتے پھٹتے ہیں وہ ٹی پی سٹیوٹ پہنا ہوا ہے وہ ٹفنوں سے پشاہب دے رہا ہوتا ہے اللہ تو دیکھیں جو بھی کہتا ہے اللہ اللہ ہم سا کو عدادے پہلے لیکن بہت سے چیزیں اتنی بوری ہو جاتی ہیں جو مشکلات کھڑی کرتی ہیں صحیح بات آپ آکے لاج کرائیں دیکھو جڑی بھٹی میں کہکشان سائیڈ ایفیکٹ نہیں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے یہ نیچرل چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے وہ آپ وہ دے رہے ہیں صحیح آپ میرے پاس کسی کوئی فیس نہیں ہے کوئی خرچہ نہیں سوائے دوئی کراہ دعای فری منی ملے گی دعای پیسے بنتی ہے پیسے دی جاتی ہے اس کے لئے با لوگ آتے ہیں دعا کرواتے ہیں دم کرواتے ہیں قرآن پا کے عادت پڑھنے لے جاتے ہیں کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے بلکل کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے بریک کا کہیں جائے گا ہم دیکھتے رہے گے مسکراتی صبح جی ناظرین ویلکم بیک ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں سب اپنے مسائل بتا رہے ہیں اور اس مسائل کا حل جو ہے بہت اچھے طریقے سے حاجی دین محمد صاحب بتا رہے ہیں جی حاجی صاحب ہمارے بریک پر جب ہم تھے تو کالز آئی تھی دو بھائی تھے جن کو یہ مسئلہ درکار ہے کہ ان کو ڈراؤنی خواب آتے ہیں تو ذرا مجھے بتائیے میں ریپیٹ کروں گی تاکہ لوگ جو ہیں وہ اچھے سے سمجھتے ہیں جی انہوں نے ساکردہ بھی کہا یوریک ایسٹر بھی کہا یوریک ایسٹر بھی کہا جی کسی بھی پنساری کی دکان پر جا کے ایک پاو بڑی ہار کا پورڈر لے لیں کسی بھی پنساری کی دکان پر جا کے ایک پاو بڑی ہار کا پورڈر لے لیں ٹھیک ہے اکتالیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اول آفہ دروشیب گیارہ گیارہ مرتبہ اکتالیس مرتبہ دروش شریف پڑھیں اول و آخر اکتالیس دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اکتالیس دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور دروش شریف پڑھیں اول و آخر ٹھیک ہے اب رات کو سونے سے پہلے چاہے کہ آدھا چمچہ یہ موہ میں ڈالیں نیم گرم پانی کر لیں اس میں تھوڑا شہر میں ڈالیں یہ شہر نہ ملائیں یہ پی کے سوچیں ممکہ نے کسی کو ایک آدھا موشن آ جائے موشن آ جائے تو دو چاہتے ہیں موشن ہونے دینا پیٹ کی بڑی گندگی ساف ہوتی ہے ساف ہو جاتی ہے اس سے شوگر بڑی پیشر سر کا در دبانگا تھا جو نہیں مہنگرین بولتے ہیں کوئی مہنگرین بولتے ہیں کوئی مہنگرین بولتے ہیں جی جی بالکل ایسے ہی ہے تو اس کا بہترین علاج ہے بہت بہترین علاج ہے اس کو اگر مینہ بیسنے لگتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے ہمارے دوسری والا پتہ نہیں کتنے سال سے اس کا در تھا اس کا علاج ہوا تو ماشاءاللہ جو کموپیش مہرخہ سے ستر سال یومر کی ہیں ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو یہ دوسرہ میں بتایا اس لیے کہ فیض یہاں میں اس سے کروڑوں لوگوں فیض پہنچے گا کروڑوں لوگوں جو صحیح بات ہے کیونکہ ہمارا شو جو ہے وہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں ہی نہیں باہر ممالک کے لوگ بھی جو ہے ہمارا شو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں آپ کے مسائل کا ہر اور بہت اچھے سے جو ہے وہ بہت شفقہ سے بہت پیار سے ہمیں سمجھاتے ہیں حاجی دین محمد صاحب جو کہ ہربلیسٹ ہیں روحانی سکولر ہیں قرآن اور دین کی روشتی سے جو ہے آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں جنات کا مسئلہ ہوتا ہے معاقلات کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن حاجی صاحب بار بار یہ کہتے ہیں وہ بخار ہے تو بخار کی حالت میں حاجی صاحب کے پاس جاں ان کا کلینک ہے چار مناچ اور انگی پر سلانی والی گلی میں بہدر آباد میں یہ کلینک ہے آپ جا سکتے ہیں اور جا کے حاجی صاحب کے پاس اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں بہت اچھے سے آپ کو جو ہے وہ آگاہی پرام کریں گے جی حاجی صاحب تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کابل علاج ہے لیکن آپ نے اچھی بات کی ہے کہ 99% لوگوں کو صرف دہم ہوتا ہے میں ایک بات ہی تھوڑی تسکر کرنا چاہتا ہوں بلکل اجازت ہے دیکھیں جتنے لوگ ہمارے پاس صاحب لوگ آتے ہو بولتا ہے ہم نے سو لوگوں سے پوچھا سو نہیں کہا کہ جادوگر ساتھ جوٹ بولتے ہیں جی وہ سو کے سو جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں اگر ایک بھی سچا ہوتا ہے کیا بولا اگر ایک بھی سچا ہوتا تو وہ آپ کے پاس صحیح بات اور وہ آپ کے پاس نہیں آتے تو حجر صاحب ایسا ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو ایک علم نوازہ ہے آپ کو اتنی شفاہ آپ کے ہاتھ میں دی ہے کہ جو لوگ سو لوگوں کو دکھا کے آتے ہیں آپ کے پاس آنکے فیضی آپ کیسے ہو جاتے ہیں دیکھیں میرا ایمان اٹل ہے اپنے رب میں سبحان اللہ ایک دم اٹل ایمان ہے کہ رب نے شفاہ دینی ہے کچھ بھی ہے لیکن ہر چیز آنی ہوئی سے اور میں رب صرف سے مانگ رہا ہوتا ہوں اپنے لی بھی تمہارے لی بھی کل جان کے لیے دیکھو میرے پاس ہر مذہب کا آدمی آتا ہے مسلم غیر مسلم مندود سے عیسائی کہنا میں سب لوگ آتے ہیں پاسی آتے ہیں اچھا سب آکے کہنا اپنے لاج کرا آتے ہیں ٹھیک ہے اللہ شفاہ دیتا ہے کیوں قرآن سب کے لیے جڑی بوٹییں سب کے لیے شفاہ سب کے لیے مارا رب سب کے لیے تو میں جو سب کے لیے بکا سلامت کے لیے دعا مانگ رہا یہ نہیں کہا کہ دن کھا کے چلے گا تو کہانی ختم ہوگی نہیں کہہ کے شاہ رات بھر بھی دعا ہوتی اس سب کے لیے میں آج آپ کا سبق پڑھا ہوں پڑھ لینا جی بلکل پڑھائیں پرانے زمانے میں کسی روکٹر پاس بھی جاتے تھے حکیم میں رہتا خوال شافی بلکل صحیح رات کو وہ حکیم اور ڈاکٹر جانماز باتا ہوتا تھا یا اللہ جو میرے پاس آنے والے کو تو شفاعت آفرماؤ شفاعت بلکل صحیح ایک گولی دیتے تھے دو گولی دیتے تھے ان کو شفاعت ملتی تھی دو ریپے ایک ریپے تین ریپے فیس دیتے تھے شفاعت ملتی تھی آج وہ چیز ختم ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے نہ حکیم کرتا ہے نہ ڈاکٹر کرتا ہے ختم ہو گئے دیکھیں بچپن میں جب میں بھی چھوڑتی تھی میری والدہ مہترم مجھے دوائی پلاتی تھی تو وہ اسی طرح پلاتی تھی کہ پڑھو اللہ شافی اللہ کافی تو وہ بے شک اس سے شفا ہوتی ہے آپ آج کل جیسے بتایا ہاجی صاحب نے ہم لوگ اس چیز کو بلکل ہی بھول چکے ہم لوگ پیسے تو دے دیتے ہیں ہاجی صاحب لیکن آپ جیسے جو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے ماشاء اللہ ان کے پاس آنے سے وہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ اچھے چلو چلے ہی جائیں گے آل کسی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں ویسے ڈاکٹروں کے پاس جا 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 کہ ہزاروں روپے جو ہے ویسٹ کر دیں گے لاکھوں روپے ویسٹ کر دیں گے یہاں کا آپریشن وہاں کا آپریشن کرا لیتے ہیں ناک کا مسئلہ ہوتا ہے اب وہ ناک کی جو ہڈی بڑھ جاتی ہے حاجی صاحب وہ بڑے مزید سے بچوں کا بھی آپریشن کرا لیتے ہیں اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ حاجی دین محمد صاحب کے پاس جائیں بہدر آباد چارمینا چورنگی پر ان کا کلینک ہے سلانی والی گلی میں کلینک ہوتا ہے آپ جائیں اور دو پانی کی بوتلے لے کے جائیں لیکن دونوں پانی کی بوتلے بھری ہوئی ہونی چاہیے اگر آپ لوگ کراچی سے باہر ہیں تو حاجی صاحب کو وارسپ کر سکتے ہیں اپنی ریپورٹ اور وارسپ پہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں حاجی صاحب کا نمبر جو ہے ہماری سکرین پر چل رہا ہوگا آپ لوگ دیکھیں اور حاجی صاحب سے بات کریں جی حاجی صاحب کیکشن بڑی اسی خوبصورت بات کی شرادی میں آپ کوئی بات بتاؤ دیں تمہیں کام آ جائے گی کتنی کتنی بچی ہیں بچے ہیں ان کے ناک پشن کرا کرا کے ناک تیڑا کسی ناک کدھر جاری کدھر جاری ہڈی بھی کٹ گئی اور کہنا میں گوش بار بار کٹا جارہا ہے اس کے بعد دوبارہ بہی ہو جاتا ہے لیکن چکے بار پر سہلاج کراتے ہیں اختیاط کرتے ہیں تو ان کے چیز فائدہ مند ہوتی جائے ناکی ہڈی والے ناک کے گوش بڑھنے والے لوگوں کو روزانہ چاہیے کہ آدھا گھنٹا یا بیسمنٹ اسٹیم لازمی لیں اچھا اسٹیم لینے کے بعد یا سرسوں کا تیل یا سرسوں کا تیل یا تارامیلہ تیل وہ ناک پڑھنے لگا لیں صحیح ہے دی تو میرے پاس آجیں آکے دعا ہی لے جائیں جندری میند ہوتی ہے ناکیتہ کو جاتا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ حاجی صاحب ہم بڑھتے ہیں دعا کی طرف جی حاجی صاحب ہمیشہ بودھ کے دن جو ہے وہ دعا کراتے ہیں اور جو کڑوڑوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں وہ اس سے فیضیاب ہوں گے جہاں پر آپ کو جسم میں کہیں پہ بھی درد ہے ایک ہاتھ وہاں رکھیں اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں اور حاجی صاحب جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن حقیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساہے دنیا کے لوگوں شفاہ ملے کائنات میں جو بھی ممارہ جہاں بھی یہ ہے جسے کبھی یہ ہے روزی کو شاہد ہو زندگی سارے مسئلہ جو شفاہ ملے اللہ سبحانہ وتعالی جو رشوہ دینے والوں کو یہاں خداد ہے ان کو خاتم کرتے کہ رشوہ دینے والوں جہانم خرید رہے ہیں اور لوگ ہر شخص بدوائن دے کے پیسہ دے رہا ہوتے ہیں وہی بدوائن والا پیسہ جا کے اپنے بھی بچوں خداتے ہیں خود اسمال کرتے ہیں وہ آگے ان کے لئے جہانم ہی جہانم ہوتا ہے چھوٹی سی کوشش ہے اللہ قبول کر لے کہ اللہ تعالیٰ جی ایک ہمیں خدایت نصیب کرے آمین آمین سبحانہ وتعالی چھوٹ دبارہ پکڑھ لے چھوٹ دبارہ پکڑھو چھوٹ دبارہ پکڑھو چھوٹ دبارہ پکڑھو آمین آمین انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اللہ پاک نے چاہا تو ضرور شفا ہوگی جیسے کہ حاجی صاحب بھی ہمیشہ فرماتے ہیں حاجی صاحب ہمارے ایک کالر بھی تھے ہمارے بھائی ہم نے اس کا سوال مس کر دیا ان کے موں میں جو چھالے ہو رہے تھے اس کا ایک سوال آپ فرما دیجئے اس کا جواب اور اس کے علاوہ ایک بھائی تھے جن کو تھکن بہت تھی یہی تھا سوال سر میں درد سر میں درد ہوتا ہے اور سانس جو ہے وہ ان کی گھڑتی ہے یہ دو سوال ہے سانس گھڑتی ہے تو اگر کراچی میں میرے پاس آجیں بہترین کام تو یہ کہ پتہ نہیں اس کے کیا پراملوں میں آگے دکھا دیں تو یہ سب کچھ جن ٹھیک ہونے والی ہوتی ہیں اور گرم پانی میں شاہد ملا کے صبح نیارمو پی لیں شامور پی لیں اور اگر کوئی شخص قرآن پڑا ہوا نہیں ہے تو اس کے لئے آسان سا نوستہ ہے وہ نوستہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ بحمد رحم کی تصویح ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا مانیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ جو موہ کی چھالوں والے بھائی موہ کی چھالوں کے لئے بسم اللہ کی تصویح پڑھ کے پانی پھوکے پیئیں اور موہ کی چھالوں والوں کے لئے کہ نیم کی چھال نکالیں درخ سے پیلے رنگ کی ہوتی ہے نکال کے اس کو تین چار ہنچ کا ٹکڑا دیں بارنگ باری کاری کٹ کے تو دو گلاس پانی ڈالیں پک کے صرف ایک عبر جائے جب وہ نیم گرم رجائے تو وہ روزانہ دن میں پینا شکر رہے موہ کی چھالے ختم ہو جائیں انشاءاللہ جی اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا شو جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہم حاجدین محمد صاحب کا بہت بہت دل سے شکریہ در کرتے ہیں کہ آجی صاحب آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لینے ٹائم نکالتے ہیں اور لوگوں کو اتنی آگاہی فرارام کرتے ہیں جی اسی کے ساتھ بہت خوبصورت میسج جو ہے وہ آجی صاحب نے دیا آپ کو کل دوبارہ ملوں گی کسی نئے شو کے ساتھ کسی نئے میک اف کے ساتھ کسی نئے ڈریس کے ساتھ اور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جو کہ ہوگا بہت انفرمیٹیو اپنی دوست اپنی بہن اور اپنی سہیری کیاکشہ فیصل کو اجازت دیجئے فی امان اللہ